سمسکر بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سبت شرمان بیتول سے بڑی خبر ہے جہاں گھولا ڈانگری کے کانگریس کے ویڈھائک کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کانگریس کے ویڈھائک برمہ بھلاوی کا سنسلی کے اس بیان سامنے آیا ویڈھائن سوچناؤں کے بعد کچھ بی جے پی نیتا ملنے آئے تھے بی جے پی میں آنے کے لیے پچاس کروڑ کا آفر تھا ان کا یہ کہنا بوپال ان دور میں گھر خرید کر دینے کا آفر بھی دیا گیا تھا دوہزہ آٹھارہ میں ویڈھائن سوچناؤں کے بعد بھی برمہ بھلاوی بی جے پی کے ایک کارکم میں دکھائے دیئے تھے جسے لے کر بوال ہوا تھا उस समय برمہ بھلاوی نے کہا تھا کہ انہیں بی جے پی کارکم کاریالے کے ادھگاٹن میں جانبوچ کر لے گئے تھے کچھ گھولا ڈھومڈی کی کانگریس کی بیدھائیت کا یہ بڑا بیان یہ بات صحیح ہے آپ نے جو مجھ سے پرسن پوچھا یہ جیسے ڈیارہ دسمبر ڈوہزہ آٹھارہ کو کاؤنٹنگ ہوا تھا ریزلٹ آنے کے بعد ڈیس دسمبر ڈوہزہ آٹھارہ میں یہ میرے گھر پہ پہ پہنچے تھے اور انہیں بولا کہ سمائی ہے کمائی کرنے کا مالا مال ہونے کا تو آپ جانتہ پارٹی میں جوائن کر لو اور آپ کو ہم پچاس کرو روپے دیں گے کےبیلیٹ منتری بھی بنائیں گے اور پھلیٹ کھریت کے دیں گے اندور بھوپال اور یہ بات انہیں کہا تو میں نے جواب دیا کہ چھتر کا جانتہ نے مجھ پر وشواس کیا اور یہ چھوٹا سا کارکارتا کو ناچ صاحب نے ٹکڑ دیا کدھا پہ یہ کام تو میں کروں گا نہیں یہ میں نے ان کو جواب دیا تو انہیں بولا کہ کہ وہ نے تھنکیو تھنکیو وہ تو آمیت صاحب اور موڈی جی سے بھی بات کرانے کے لئے پون لگایا تھے میں نیا ودایت تھا میں پہچانتا نہیں ہوں اور وہ آئے تھے یہ جیسے بات تو کرائی ہوگی نہیں بات نہیں میں جب بجے پی میں جوائنے نہیں کرتا یا بدلتا ہی نہیں تو میں بات کر کے کیسی گاڑیوں سے آئے تھے وہ تبھیرا گاڑی ٹھیک ہے ادھک جانکاری کے لئے ہم سیدھے باتشیت کریں گے بھوپال کروک کر لیتے ہیں ہماری سیوگی رنجنا دوبے ہمارے حصہ جڑ گئی ہیں رنجنا مدھو پردیش میں ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں چناؤں نزدیک ہے چار مہینے کا وقت بچہ ہے ایسے میں برمہ بھلاوی کا یہ بیان ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی راجنیتک سٹریٹیجی تو نہیں ان کی جی سمیت بکو سہی کا آپ نہیں کیونکہ مدھو پردیش میں ویدھان سبح چناؤں ہیں اور ایسے میں لگاتار جو الگ الگ طریقے کے بیان ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے برمہ بھلاوی نے یہ جو بات کہی ہے اس کو لے کر کئی طرح کی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں یہ ہے کہ اگر اس طریقے کا آفر ان کو ہوا تھا تو اب اس بات کا ذکر یہ میڈیا کے سامنے کیوں کر رہے ہیں جب ان کو اس طریقے کی کوئی پیشکش کی گئی تھی پیسے آفر کیے گئے تھے یا گھر دینے کی بات کہی گئی تھی تب انہوں نے خود میڈیا کے سامنے آ کر اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کہی کی اس طریقے سے ان کے ساتھ جو بھاشپا کی کچھ لوگ ہیں وہ آفر لے کر آئے ہیں اب جبکہ چناؤں نزدیک ہے ایسی میں یہ بات اب لے کر کیوں آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی آخر دوسری جو باتیں ہیں وہ کیا کچھ ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا سمیت لیکن فیلحال کئی طرح کی باتیں یہی ہیں کہ اب اس وقت جبکہ آج کانگریس نے دھرنا دیا تھا کانگریس کے دھرنے کی وقت اس طرح کی باتیں کہنے کا آخر کیا تک ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر اس طریقے کا کوئی آفر ان کو ہوا تھا تو تب ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اس طریقے کے آفر دیا ہے لیکن وہ کہیں نہیں گئے ہیں بلکہ وہ کانگریس کے ساتھ ہی ہیں تو کئی طرح کی چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ان کا کھلاستہ یا پھر جو سچا ہی ہے وہ سامنے ضرور آئے گی کہ آخر واقعی ان کو آفر ہوا تھا یا جانے کا من انہوں نے بنایا تھا یا نہیں جانا چاہتے ہیں یا پھر آگے وہ اسی طرح سے کانگریس میں ہی رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں بلکہ نشیطہ پہ چناؤ کے سمیں ہی برمہ بھلاوی کو یہ بات کیوں سمجھ آئی یا میڈیا میں بتانے کے ضرورت کیوں پڑی میں لوٹوں گا آپ کے پاس سنجھنا دوبارہ اور اسی بات ایک چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی سے نیہا بگگا جی جڑ گئی ہیں نیہا جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا نیوزیٹن مدبر دیشت تیز گھر میں کیا کچھ کہیں گے نیہا جی برمہ بھلاوی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پچاس کروڑ کا آفر ملا تھا بیجے پی جوائن کرنے کے لیے دیکھیں اس سمیں کانگریس جو پرپنچ کروائے وہ کم ہی مان کے چلیے گا کیونکہ جس پرکار کا کانگریس کا ٹولکٹ ایجنڈا ہے جس طریقے سے کانگریس جھوٹ پرچار پرچارت کرتی ہے پور میں بھی جب اپنے ویدھائکوں کو اپنے منتریوں کو نہیں سمال پائے تھے تو اسی پرکار کے آروف لگائے تھے پر نہیں پھر آپ نے اس کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا کیا کانگریسیوں کو کیونکہ چھپاس کے لیے جھوٹ برم پہلاتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر تتے ہوتے تو اتنا سمیں کیوں لگا دیا انہوں نے سامنے آتے آتے اور سامنے بھی آئے تو کہاں میڈیا کے میڈیا کے سامنے آنے کی بجائے اس کی شکایت کرنی چاہیے تھی آپ کو آپ کو جانا سے یہ تھا کورٹ میں کسی لیگل آثورٹی کی مدد لینی چاہیے تھی یہ سپشٹ دکھا رہا ہے کہ جو کانگریس کی اب ستتی ہے تو اس پرکار سے جھوٹ ٹولکٹ ایجنڈا پرپنچ اور یہ کر کے ہی یہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں نیشت اوپر اور نیہا جی کہیں نہ کہیں کانگریس کی طرف سے یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ پرلوبھن ان کے نیتاؤں کو دیئے گئے جیسا کہ ہمیں دیکھا تھا اور نیتاؤں کو پرلوبن دیئے بھی جا رہے ہیں اور چناؤں کے نزدیک آتے ہی برمہ بھلاوی جی کا یہ بیان سامنے آ جاتا ہے میں نے کہا کہ یہ سارے پرپنچ ہیں اگر تتے ہوتے تو پور میں بھی جب کانگریس نے یہ باتیں کہیں تھی کانگریس اس پر پرمان لے کر آتی سامنے آج تک آپ کے آپ کے سینل پر بھی ہم نے کئی بار ڈیبیٹس کی ہے کوئی پرمان آپ کے سامنے آیا کیا جنتہ کے سامنے کوئی پرمان آیا کیا پر ہاں جنتہ نے ضرور بھارتی جنتہ پارٹی کو پرمانت کی اور پرچند جیت کے ساتھ اس ابھی ودایق منتری بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ سے جیت کر آئے اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی ننگ ہے تو یہ جو لوگ ہیں کانگریس ان سے پرپنش کروا رہی ہے جھوٹ پھیلا رہی ہے جھوٹ بلوارہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ جنتہ ان کے بھرم میں پھیلنے آنے والی ہے کہیں پر بھی تطفے ہو پر تو اجت پلیٹ فارم پر جاتے ہیں میڈیا میں چھپاس کے لئے کیوں آتے ہیں نشت آپ اور بی جے پی کیا کچھ کرے گی نیہا جی اس کے لئے جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کانگریس کا پرپنش ہے جردہ مبرہم فیلانے کی کوشش ہے میں لوٹوں گا نیہا جی آپ کے پاس دوبارہ اور کانگریس سے اجت سنگھ یادہ ہو جی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اجت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا ابرمہ بھلاوی کہہ رہے ہیں کہ انہیں آفر ملا تھا بی جے پی کے طرف سے پچاس کروڑ روپے کا بی جے پی جوان کرنے کے لئے لیکن نیہا جی کہہ رہی ہیں جھوٹ ہے پرپنش ہے اگر ایسے کوئی تتھ ہوتے تو آپ کیوں آدھ آ رہی ہیں جب چنانس دیکھ آ رہے ہیں تو اجت جی اجت جی اجت جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا تو ہم پھر سے کوشش کریں گے اجت جی اسے سمپر کرنے کے نیہا جی میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ بی جے پی اس بھرم کو کیسے دور کرے گی جنتہ کے سامنے کیسے سچ لائے گی کانگریس کا بھارتی جنتہ پارٹی پرپورمنٹس کے لئے جانی جاتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا وشواس بھی وکات نہیں ہے کانگریس کا ٹولکٹ اجنڈا جنتہ نے دیکھا ہے پچھلے دو تین سال سے دیکھ رہی ہے مزار دار کانگریس ہی اسی پرکار کے آروپ لگاتے ہیں پر کوئی تستے نہیں کوئی پرمان نہیں اور وہ جنتہ ہی ہے جنہوں نے دوبارہ سے اپچناؤں میں جتا کر بھیجا اور یعطے ہاسک متوں سے جتا کر بھیجا ہے تو بہت پسٹ ہے کہ ہم اپنا کام کریں گے اور جس وکات کی لئے جو ہم سرب سماشی سرب سمامیشی سماش کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے لئے کام کریں گے اور جو وکات کی یوجنائیں ہیں اس کو دراتر پر لے جانے کا کام کریں گے کانگریس کے اس پرپنچ میں ہمیں سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے کئی ساتھ ہی ودایت بی جے پی میں شامل ہوئے اس کے بات سے ہی کانگریس لگاتار آپ پر حملہور ہے کہ خرید فروغ کی راجنیتی بی جے پی کرتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ رہرے کر ایسے آروپ آپ پر لگتے آئے ہیں جیسے کہ برمہ بھلاوی جی نے لگایا نیہا جی کچھ لوگ آپ نے بھی دیکھا کہ بس پاپ اس پرکار سے کانگریس پارٹی مانگے راجستان تو کیا کانگریس پارٹی انہوں نے پرلوگن دیا تھا کیا پیسہ دے کر لے کر آئے ہیں ان لوگوں کو جس پرکار سے کانگریس جہاں پر اپوزیشن میں رہتی آروپ لگاتی تو مجھے نکتا ہے ستہ میں اس کو سویکار کرنا چاہیے اگر یہی نیتیاں ہوتی ہیں تو اس کو سویکار کرنا چاہیے ایک بات بہت پشت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرشتا کی راجنیتی میں یقین رکھتی ہے جو بیچار دھارا سے جڑنا چاہتا ہے اس کا بھارتی جنتہ پارٹی میں سواجت ہے اور ان سب چیزوں کی آوشکتہ نہیں ہے جو یہ اپنے پروپوگینڈا ٹول کیٹے جنتہ کانگریس چلا گتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نہیں حجی بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے رنجونا آپ کا بھی بہت دھنواز جڑنے کے لیے چلیے آگے پڑھتے ہیں پوپال سے بھلی خبر ہے جہاں پی ایم موڈی کے روڈ شو کا روٹ فائنل ہو چکا ہے راج بھون سے پولیس کنٹرول روم تک روڈ شو ہوگا پردھان منتری نرندر موڈی کا قریب آدھا کلومیٹر کا یہ روڈ شو رہنے والا ہے پہلے دیل کلومیٹر کی دوری تھی رستاویت لیکن پی ایموں سے ملی پاس سو میٹر کے روڈ شو کی منصوری تو پاس سو میٹر کا ہی روڈ شو ہوگا کنڈر اور راج سرکار کی اوجناوں کے ہترگاہی روڈ شو میں موجود رہیں گے پی ایم موڈی اب اب حپال کے بعد شیڈول بھی جائیں گے پی جی بی کے پردیش ادھاکش ویڈی شرمہ نے پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ ستہ جون کا دن ایم پی کے لیے خاص ہے ویڈی شرمہ نے کہا کہ ایم پی میں پی ایم کا گرینڈ ویلکم کیا جائے گا آدھا میانے والے چھتیس اور ستہائیس تاریخ دور دن ہمارے لئے بہت مہتپونڈ دن ہے کہ ستہائیس تاریخ کو بھارت کے لوگپری پردان منتری دنیا کے سربادک لوگپری دیتا اور امریکہ کے انتر بھارت ماتا کا پرچم سہراتے ہوئے وہ بہت بھارت جب پہنچیں گے اس کے بعد وہ سیدھے بھوپال کی درطی مدبدیس کی درطی پر مانی پردان منتری پدھار رہے ہیں اور بھارتی سسکرٹی شرکت کی سی ایم نے میلا گراؤنڈ میں لائٹلی بہنوں کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے بھو ادھکار پتر وطرت کیے اور سات سو ستتتر کروڑ کے الگ لگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا بھویں پھوجن کیا میلا گراؤنڈ پر ایجود کارکرم سی ایم شیو راج کے لابا کیندری منتری جیو تی رادت سندھیا نیرین سنگھ دومہ پردیش کیجل اسن سہد منتری تلسی رام سلاوت منچ پر موجود رہے اور اس سے پہلے سی ایم نے اہلیا بائی کی برطما پر مالیا اپن بھی کیا تھا ساتھی اہلیا بائی ہولکر کا گوالیر مبھب اسمارک بنانے کا اعلان بھی کیا بیٹا میں بگھیل سماج کے سمیدن میں انہوں نے بگھیل اور دھنگر سماج کے کلیان کے لیے بورڈ گھن کرنے کی گھوشنا بھی کی ہے وہی ایسی ایم اچلیشور مندر میں بھگوان جگنات کی رتیاترہ میں بھی شامل ہوئے اس کے بعد انہوں نے ہزار وستر والے سوپر سپیشلٹری ہسپیٹل کا لوکارپنا بھی کیا سال میں ایک بار پیسہ دینے پہ بہنوں کا کام نہیں چلے گا بتاؤ سال میں ایک بار پیسہ دینے سے کام چلتا کیا آج بولو میری بہنوں ایک بار دینے پہ کام چلتا کیا نہیں چلتا تو میں نے تیہ کیا ایک بار نہیں ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ اپنے بہنوں کے کھاتے میں ڈالوں گا ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ یہ لادلی بہنا یوجنا ابھی آئیسپان کا علاج بھاپرارم ہو گیا ہے اور یہ سپر اسپیشلٹی اسپتال اسکو بھی لوکارپت کیا ہے میں مانتا ہوں کہ گوالیر میں سواست کی سویدھاؤں کی درشتی سے آج ایک بڑا قدم اٹھا ہے ایک بڑی پھانتی آئی ہے اگر میری ماتا کی موٹی بندو کا آپریشن ہو تو گوالیر میں علاج ہوتا ہے اگر نوجوان کٹی کا کرن کرنا ہوتا ہے تو گوالیر میں علاج ہوتا ہے اور آج ایک ایسا وردان شیورات سنجھ نے دیا ہے ایک ایسا ہسپتال جہاں سو بستر نہیں ہے جہاں تین سو بستر نہیں ہے جہاں سات سو بستر نہیں ہے لیکن ہزار بستر کا اسپتال پانچ سو کروڑ روپے کا وردان شیورات سنجھ نے دیا ہے سال میں ایک بار پیسہ دینے پہ بہنوں کا کام نہیں چلے گا بتاؤ سال میں ایک بار پیسہ دینے سے کام چلتا کیا آج بولو میری بہنوں ایک بار دینے میں کام چلتا کیا نہیں چلتا تو میں نے تیہ کیا ایک بار نہیں ہر مئنہ ایک ہزار روپیہ اپنے گولر مسیح مشوراج نے کاملنات پر جم کا پریہار کیا ساتھی پتنا میں ہوئی وپکش کی بیٹھک پتنج قصہ وپکش پر دیئے ان کے بیان پر کاملنات نے ٹویٹ کر اتراز ظاہر کیا اور شبدوں کی مریادہ توڑنے کے آروپ لگائے گوالیر دورے پر گئے مقرمتری شیوراج سنگھ چوہان نے کاملنات پر نشانہ سادھا اور کہا ہے کہ بوخلاحٹ میں ادھکاریوں کو کاملنات کوش رہے ہیں کاملنات کی چکی بلے بیان پر بھی انہوں نے اپنے انداز میں تنس کس آج کل بوخلاحٹ میں وہ کبھی کرمچاریوں کو گالی دے رہے ہیں کبھی ادھکاریوں کو کوش رہے ہیں کئی بار وہ کہتے ہیں کہ میری چکی بڑا باری پیشتی ہے ان کی چکی ایسی چلی کہ ان نے ان کی سرکار کو پیش لیا مقرمتری نے پٹنا میں ہوئی ویپکشی دلوں کی باتک پر بھی تنس کس کہا کہ کٹ کی ہنڈی بار بار نہیں چڑتی ہے جیسے جب بھاری بار آتی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کئی جیو جنتو ایک پیر پہ بیٹ جاتے ہیں ایک ہی پیر پہ آپ دیکھیں گے میڈگ بھی ہے ساپ اور لوگ پیتا کی ایسی بار ہے کہ یہ سب ایک پیر پہ چڑھنے کی کوسس کر رہے ہیں لیکن موڈی جی دنیا کے سروادھک لوگ پی نیتا ہے اب کٹ کی ہنڈی بار 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 بی ایک تا کر لیں کچھ نہیں ہونے مریادہ توڑنے کے آروپ لگ فلم اپنے تری سارا لکھان پہنچی ہیں خجانہ گریش مندر اور وہاں پر پورے ویدی ویدھان سے بھگوان گریش کی پوجی آرشنا کی بھکتی بھاو سے بھگوان گرپتی کی پوجی ہے ان دور کے خجانہ گریش مندر میں سارا لکھان بھپا کی بھکتی ملی نظر آئیں گے کارالی خان ابھی فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے اندور بھی آئی تھی کافی دن تک اندور میں نے شوٹ کیا اور اس کے بعد فلم گلیز کی سفلتہ کے بعد دناؤنی بھگوان گرپتی کی ترشن کی آشی روات لیا آئی اب اگر نظر اچھوی سیکنڈ میں خبروں پر بھگوان میں شہر بھرمن پر نکلے بھگوان جگنات ہزاروں کی سنکھ میں لوگ رہے موجود بھگوانی میں لگا باگیش وردھام کے اپنڈ دیرندر شاستری کا دربار بڑی سنکھ میں پہنچ لوگ پہنچ پدمشری سے سمانت لوگ گائی کا مال نیو سنکھ کہا لوگ گائی کی میں یو پی ڈی کا آنا شب سم کے مہا جن سم پر کبھیان میں شامل ہونے ان دور پہنچ سم رانی ناری سا شکری راشت اتھان منلہ مہا چیک آنگری پردیش شدرکش اور پورو سی ایم کمل نات نے رانی درکاوتی کے بردیمہ پر کیا مال یار پر جن مہا کال لوگ معاملے کو لے کر دیا دھرنا نیت اپل تیوکش پردیش مہور شامل آب آب کال پر بنی فلم پر ابنیت پر کنگر نوت نے کیا آٹی زرزاری سلاکھوں کے پیچھے نظر آ رہے اپنیت آن پم خیر لیوری میں کانگریس کو لگا جتکان اگر پرش اتھاکش سنیت سارس نے چوائن کی بھی چوائن جب آنگری کو نوٹس جتی کلیکٹر کے پت سے دیا ہے استیفان دیانش شکرمہ کی گولی سے گھائل ہوئی ویدکہ کی طبیعت بگیڑی دیجی اسپتال میں چل رہے آج پالا ہاتھ میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کہتیا ایک ہی افتی سے دونوں بھائی کرتے تھے پرے نمدہ پرم زلے کے سہاکپور میں زمین وزاد کو دے دو پکشوں میں کھونی سنگھ اور شیک محلہ کی موت دیوازم گونش کو گرم لگنے پر بھڑکے لوگ سلک پر گائے کا شغ رکھ کیا پر دیشن دن میں دندہ حال سبی آئی کے ایٹی ایم سے بیٹری کی چھوڑی دو آروپیوں نے گھٹنا کو دیا انجام دیوز ہو رہا نالا کوئیلر میں سامنے آیا پولیس کمان بچہ رہا اس ٹی او پی نے آدھی رات میں آدھی واسطی کے گھر کی دیشن کرائی تھی کوئیلر میں پکڑا گیا فرضی ٹی 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 آرپی افنی کیا گرفتار نیمش ویجی پی نیتا کی گنڈا غردی بی جی پی زلہ اپاد دھرکش پر مہیلہ کرمچاری سے بھتر تاکار مہیلہ مہیلہ کے بیچ مار پیت ماں اور بیٹی نے ایک مہیلہ کو لات خوسوں سے پیتا شتنپور میں باراتیوں سے بھری بس بیکابو ہوگر پلتی حادث میں ایک کیمو چوبیس سے زیادہ لوگ آئے پالا ہاتھ مہورتیا کا پولیس نے کیا خلاص میں بڑے بھائی نے کیا تھا چھوٹے بھائی کا موڈر اسے کے ساتھ فضال اس بولتر مطرحی ایک حبر لگتا جاری ہے نمس کار